آپ کی دیکھیں نا اس وقت ڈیمانڈز اگر دیکھی جائیں تو آپ چاہتے ہیں چائنا کشمیر آپ کو چائنا زاد کر دے اگر وہ نہیں کرا سکتے تو طالبان کرا دے آپ کو ازار کشمیر آپ خود نہیں کچھ کرنا چاہتے اور عمران خان نے یہ بھی کہا ہے کہ ہم نے تو دائشت گردی کی جنگ ڈالروں کے لیے لڑی ہے تو یہ اس وقت میرے خیال میں اس وقت تو ہم بہت یہ جیب حالات میں فس چکے ہیں آپ کے خان صاحب کی اپنی تقریر کا حصہ ہے کہ ہماری اکانوی اتنی نیچے جا چکی ہے اور جو کہ سیکیورٹی تھرنڈ بن چکی ہے جب آپ کے پاس اپنے ملازموں کو چیزوں کو اترخائیں دینے کے لیے نہ ہو تو سیکیورٹی تھرنڈ ہی کہ اس وقت آپ کے ڈیٹ کے کیا حالات ہیں آپ کے بہت برے حالات ہیں میں کہتا ہوں خان صاحب چھے بلین آئی ایم ایف کا بھی لے لیں ایک پیسہ نہیں ہاں رکے گا پاکستان میں وہ سیدھا دبائی اور لندن جائے گا کیونکہ خان صاحب کے اپنے پرائیم میریسٹر فنڈ میں سے چالیس ارب روپیہ نکل چکا ہے اور وہ ابھی تک اس کے بارے میں وہ نہ رسید وہ بات ہی نہیں کرنا چاہتے اس کو تو یہ ایک علمیہ ہے ان دونوں ممالک کا آپ کا فیوچر آگے مستقبل میں یہ کو پاکستان کسی اچھی ڈائریکشن پر نہیں جا رہا وہ ٹی ایل پی اور یہ دونوں سکے بہن بھائی ہیں یہ یہ میرا خیال ہے جب تک یہ لوکل لوگ نہیں ان چیزوں کو دیکھیں گے کریں گے جب تک قومیت نہیں آئے گی جب تک کوئی لیڈر ایسا نہیں آئے گا جو سنسیر ہو جس کو اچھی ٹیم مل سکے خان صاحب ہو سکتا ہے خود ٹھیک ہو لیکن بچارے کئی دفعہ گلا کر چکے ہیں کہ مافیاز ان سے کنٹرول میں نہیں ہیں ان کو اچھی ٹیم نہیں ملی ہے وہ صحیح سرکمسٹانسز نہیں تھے لیکن اچھے لیڈر کی طرح پھر تولیہ پھینک کے نکل گاتے ہیں قوم کو کہتے ہیں کہ مجھ سے نہیں چل رہا قطر سعودی عرب یو ای کا اپنا بلوک ہے پاکستان کی وہ اس طرح نہیں چاہتے کہ سنی جائے اور عمران خان کی پاپولیریٹی بھی کیا کام ہو رہی ہے کیونکہ عمران خان کے پی میں الیکشن ہار گئے ہیں یہ کامیابی تھی نکامی تھی یا ون ون سیچویشن تھی پاکستان کے لیے تو آپ کے ساؤتھ ہیشہ میں برما کے اوپر ان کا کیا سٹینڈ ہے روہنگیہ مسلمانوں پر کوئی نہیں ہے ویگر مسلمانوں پر کوئی نہیں ہے کشمیر کے بارے میں کوئی نہیں ہے آج افغانستان کے بارے میں کونسی سکسس انہوں نے کر لینی تھی اور اس کا رزلٹ آپ نے دیکھ لیا ہے تو یہ سوچنا چاہیے تھا قریشی صاحب کو کہ اگر ان کی پابندیوں کے دوران مدد ہی نہیں کی جا سکتی تو اتنے لوگوں کو بلا کے پاکستان کی ویک اکانومی کے اوپر ایک اور بوش ڈالنے کی کیا ضرورت تھی اتنے لوگوں کو انہوں نے فسیلٹیٹ کرنا آپ نے اسلام آباد کو بلکل مفلوش کر کے رکھ دیا ہفتے کے لیے تو اس میں کتنا نقصان ہوا ہے قوم کا ان حالات میں جبکہ قوم کے اپنے حالات اتنے برے ہیں اور دوسرا اس کے بعد جس طرح کی آپ نے تقاریب کی ہیں بجائے آپ کو سفارتی طور پر کچھ چیزیں پلس ہوتی ریلیشنشپ بہتر ہوتے آپ نے افغانستان کے ساتھ ریلیشنشپ آپ نے مزید خراب کر لیا اور اسی کے دوران آپ نے دیکھا ہے میں یہ بلکہ کہوں گا میں ایک اور چینل پر اہلے دن بات کر رہا تھا جو اس وقت پانچ سنٹرل ایشیا کے جو فارن منیسٹر اس وقت انڈیا بیٹھے تھے دیلی میں وہ چاہے ریلیٹڈ تو وہ ایم ایس اے کی میٹنگ نومبر کی تھی اس کا فالو اپ تھا لیکن منیسٹرز کو چاہیے تھا اگر آپ کے ساتھ ریلیشنشپ بہتر ہوتے جس طرح خاص آپ کہتے ہیں کہ سنٹرل ایشیا میں ان کے بہت زیادہ روابت ہے اور ریلیشنشپ ہے تو وہ فارن منیسٹرز کو یہاں آتے نیو ڈیلی میں اپنے نمائندے میں بھیجھتے لیکن انہوں نے وائس ورسا کیا کیونکہ انہیں پتا کہ ڈلی جانے سے شاید کچھ مل جائے پاکستان جانے سے دینا پڑنا ہے کچھ اور لینے اور دینے میں بڑا فرق ہوتا ہے تو انہوں نے اپنے اسی طرح بچے بھیج دیا یہاں پہ گھومنے کے لیے اور اصلی جگہ پہ خود پہنچ گئے ہیں وہ بھی بلکہ آپ کے لیے ایک سینٹ بیک تھا اور وہاں پہ جے شنکر صاحب نے ان کے ساتھ اپنی ٹریڈ اور اپنی کنیکٹیمیٹی اور اپنے ایکسپینشن کی باتیں کی ہیں اور یہ بھی آپ کو ایک سینٹ بیک تھا ہاں صاحب کی تقریر پہ کارزائی صاحب نے اپنا رییکشن دیا ہے ایک انٹرویو میں اس کے بعد تالبان اپسٹ ہیں کہ آپ نے ان کو انڈر ایسٹیمیٹ کیا ہے کہ وہاں پہ آئیسل جو ہے تو وہ الگ اپسٹ ہیں آپ سے وہ پہلے ہی آپ کو بلکہ میری میری انفرمیشن کے حساب سے کہ اس وقت تالبان آپ کو ٹی ٹی پی کے تحریک تالبان پاکستان جو ہے اس کے بیس پہ آپ کو تالبان پہلے ہی بلیک میل کر رہے ہیں آپ کو یہ آرم ٹویسٹ کر کے وہ کہتے تھے ابھی بھی کہہ رہے ہیں کہ دنیا کو رکنائز کریں اور ہمیں پیسے لے کر دو دنیا سے میں اور خان صاحب نے بڑے اچھا بھاشن دیا وہاں پہ لوگوں کے سامنے کہ وہاں پہ بچیوں کی تعلیم کے بارے میں میں اس کے بعد ایک چھوٹا سا میرا سٹڈی کی میں نے اس کے بعد کہ آپ کے فاتح میں آپ کے سندھ میں آپ کے جنوبی پنجاب میں بچیوں کے سکول موجود ہیں اگر جہاں سکول موجود ہماری ٹیچر موجود نہیں ہے بچیاں بغیر بچیاں بغیر چھتوں پہ پاکستان میں بغیر چھتوں کے سکولوں میں بیٹھی ہیں اور آپ کو فکر ہے افغان بچیوں کی میرے یہ سمجھ سے بات دیئی چیز کہ خان صاحب آپ اپنا ہوم ورک کریں اپنے دپارٹمنٹ اف ایڈوکیشن پہ نظر ماریں تو آپ کی یہاں ہی چیخیں نکل جائیں گی پاکستان کے بچیوں کے سکولوں کے حالات دیکھ کر آپ کو افغانی بچیوں کی اتنی فکر نہیں ہونی چاہیے آپ کو اپنی بچیوں کبھی حالات دیکھ لیں ذرا تو یہ انہوں نے بھاشن دیا وہاں پہ اور پھر انہوں نے بار بار جس طرح آپ نے فرمایا کہ جا کے آج پھر انہوں نے تقریر کی ہے اور جس طریقے اور بلکہ وہ دھمکیاں دیتے رہے ہیں امریکہ کو اپنی پہلی سپیٹ جو تھی وہ ایسی میں کھڑے ہوکی اور آپ ابھی تک آئی ایم ایف کے ساتھ جو ہے وہ آپ ان سے پیسے مانگنا چاہتے ہیں دوسرا آپ تڑھییاں لگاتے رہے ہیں تیسرا میں آپ کو یہ بتانا چاہوں گا کہ انہوں نے طالبان کے گروپ کو جو بڑایا ہے وہ میں ان کے جو تقریر صاحب ان کے متقریر صاحب ان کے فارم نیسٹر صاحب ہے ان کی ایک سٹیٹمنٹ کو اٹ کرنا چاہوں گا انہوں نے نومبر میں سٹیٹمنٹ دی تھی کہ ہم نے بیس سال امریکہ کی زبردستی کو ایکسیمٹ نہیں کیا آگے بھی ان کی نہیں چلنے دے گئے اور انہوں نے انکلوسیو گورنمنٹ کا جواب یہ دیا تھا متقریر صاحب نے کہ ہم اگر بائیڈن کو کہیں کہ ڈانلڈ ٹرم کو اپنی کیمنٹ میں لے لو تو وہ لے لیں گے یہ وہ لوگ جواب دے رہے ہیں جو ان سے پیسے لینا چاہتے ہیں اگر آپ کا یہ ایٹیٹیوڈ ہے یہ بیہیویئر ہے اور پھر آج آگے انہوں نے کہا ہے میں ایک آپ کے جنرلیسٹ کی بات سن رہا تھا کہ اس نے چلتے چلتے ملترگی صاحب سے پوچھا کہ بچیوں کی تعلیم کے کیا حالات ہیں آج ان کی ٹون یہ تھی کہ ہمارے پاس خواتین ٹیچرز کو پیسے اترخائے دینے کے لیے پیسے موجود نہیں ہیں لیکن دو مشترک چیزیں جو پاکستان اور افغانستان کی سب سے زیادہ مشترک ہیں ایک کرپشن ہے اور دوسری آپ کی ہے کہ ٹرسٹ فیکٹر کوئی نہیں دنیا آپ دونوں بہتبار نہیں کرتی یورپین یونین اور امریکہ اس وقت آپ کو پتہ ہونا چاہیے یونائٹڈ نیشنز ویکلی بیسنز پہ پیسے دے رہی ہے مارچ ٹو تھو تھوزنڈ ٹوٹی ٹو تک افغانستان لیکن اس وقت دنیا کہتی ہے ہمیں کچھ کر کے دکھاؤ پہلے نمبر پہ اور دوسرا وہ ان کو ہاتھ میں پیسے نہیں دینا چاہتے وہ کہتے ہیں ہم ڈاریک جا کے ہماری ایجنسیاں ڈاریک لوگوں کو پچھائے گی چیزیں کیونکہ ٹرس فیکٹر ہے تائٹ سب میں ایک چھوٹا سب ایک question آپ سے یہاں پہ کرنا چاہتا ہوں اسی کے ساتھ یہ attach کر لیں دیکھیں قطر اپنی ایک independent foreign policy رکھتا ہے اور وہ قطری foreign minister نہیں آئے UAE foreign minister نہیں آئے اور پاکستان جو ہے وہ اپنی رکھتا ہے تو یہ بیسیکلی تو عرم ممالک چاہتے ہیں کہ پاکستان کی جو سہ ہے وہ افغانستان میں کیوں ہو تو یہ تو ہمارا ہی جنہوں پنجابی کے اندرہ اور ہمیں کہہ رہے ہیں کہ جناب ہم آپ کے ساتھ ہیں تو بیسیکلی قطری اور امراتی نے نہ آکے تو ہمیں تو بیسیکلی shut up call دی ہے اور ہم کہہ رہے ہیں بڑی اچھی کیونکہ ہمارے تو اپنے سب کے انٹرسٹ لیدہ اور ہر ملک سمیت سعودیر اپنی input دینا چاہتا ہے افغانستان میں اپنی مرضی کا set up چاہتا ہے اس پر کیا کہیں گے اس پر دو چیزیں کہوں گا ایک تو آپ کو پتا ہے یہ OIC ہے اس میں پاکستان کی انہوں نے نہیں سنی پاکستان نے تو پشویر کی بات کرنے کی کوشش کی تھی تو انہوں نے آگے shut up call دی تھی یہ initiate اس میٹنگ کو سعودی ریبیا نے کیا تھا اور دوسرا جو آپ نے قطر والی بات کہی وہ بلکل ٹھیک کہی ہے میں نے آپ آپ کے سیگمنٹ میں دو دفع میں کہہ چکا ہوں کہ افغانستان آپ کے ہاتھ سے نکل کے قطری ہاتھ میں جا چکا ہے اس وقت امریکہ کا انٹرس قطری پروٹیکٹ کر رہے ہیں اور ہماری جو بیسی امریکن وہاں سے نکلی تھی وہ سارے ملازمین اس وقت دوہا بیٹھے ہیں اس وقت you are not a plane there anymore تب ہی تو دھمکیاں بھی آپ کو آ رہی ہیں وہاں سے میرے لیے تو یہ بھی ایک سوالیہ نشان تھا اسی ہزار لوگ ہم کہتے ہیں شہید ہوئے ٹھیک مارنے والا بھی کلمہ گو ہے مرجو والے بھی کلمہ گو تھے آپ کس طرح ڈیفرنس کرتے ہیں جی شہید کون ہے میرے لیے تو یہ بھی ایک کنفیوشن تھا لیکن ویسٹرن سیبلیزیشن خان صاحب نے کئی تبہ کلم کیا کہ وہ آکسپورڈ اور کیمرے سے پڑے ہیں اور they know exactly what is their mindset اور انہوں نے mindset بتا دیا وہاں جا کھڑے ہو کے کہ this is what the people think اور this is what deep leads ہیں کہ پیسے لیے اور بالکل دانٹرم بھی یہی کہتے تھے اور ویسٹرن یہاں پہ سارا واشنٹ ڈیسی یہی سمجھتا ہے کہ you were mercenaries for hire آپ کو hire کر کے جہاں مرضی جو مرضی کر لیا جائے پاکستانگیوں کو بھیجتا رہا ہوں آپ نے return proof بھی دے دیا کہ the money was money was exchanged money was exchanged against the interest آپ سب سے بڑی بات یہ بتائیں آپ کی پچھلی گورنمنٹوں کے بارے میں statementیں ہیں کہ ہم reject کرتے رہیں گے آپ اٹیک کرتے رہیں ہم condemn کرتے رہیں گے آپ اٹیک کرتے رہیں آپ کی مرضی سے اٹیک ہوتے رہے پاکستان پر آپ کی مرضی کے بغیار تو نہیں ہوئے آپ نے airbases دیں اپنی مرضی سے دیں شمسی airbases یہاں سے سارا logistic آپ کے پاکستان سے ہو کے جاتا تھا آپ نے بڑے پیسے بنائے آپ نے اس نے کوئی شک نہیں یہاں تو نہیں ڈنائے کر رہے نا ان چیزوں خاص آپ نے محس سے مجھتا ہوں سچ کہہ رہی یہ ہو سکتا ہے موہ تو تھڑک کے نکل گیا لیکن this is fact it's reality کڑوا سچ ہے تب ہی تو آپ کو وہاں سے دھمکیاں آ رہی ہیں اور یہی بجا ہے ان کو آپ کی ضرورت نہیں ہے اور دوسرا اس وقت اسیو یہ ہے نہ صرف انٹرنیشنل دنیا آپ پہ ٹرس نہیں کر دی پاکستانیوں پہ افغانی طالبان بھی آپ پہ ٹرس نہیں کرتے کیونکہ آپ دنیا میں ایک ہی چیز مشہور آپ کا ٹریڈ مارک ہے ڈبل گیم کا کہ آپ ڈبل گیم کھیلتے ہیں آپ بتاتے کچھ ہیں کرتے کچھ ہیں دیکھیں نے خان صاحب آئے آپ دیکھیں خان صاحب کے تین سال دیکھ لیں کنٹینر پہ چڑھیں اور وہ